حضرت میاں محمد چنہا رمطلالے سندن نالو محمد چنہا ذات وجن پان خیرپرزلے جے نڈڑ تاریخی گوٹ کھوڑا میں یارہ سو ستہوی اجری سن میں پیدا تھا پان زہد عبادت میں کمال حاصل کرن خانپوے پنج مرشد حضرت صاحب دنوں فاروقی پاراں میاں صاحب سدن خانپوے میاں محمد چنہا صاحب مشہور تھا اے جب سندن خاندان میاں جہوالے صاحب مشہور آئے سندن والد صاحب جن جو اسم مبارک میاں محمد عثمان مدفون کھوڑا جکے میاں محمد مدفون درگاہ پیرکڑبر فتح پور جا فرزند ہویا اے میاں محمد جن میاں ابو بکر جا فرزند ہویا حضرت میاں اتا اللہ جن راکم کے بدائیوت میاں اکو ابو بکر جی مزار مبارک ملتان شاہر جے قریب شیر شاہر ریلوے اسٹیشن جے قرب جوار میں آئے ودی کے لائے سندن متعلق کا بے معلومات نتی سگیت پان کتا آیا اے شروعات میں کتے سکونت پذیرتیا اے کھوڑا کڑے ترہ پوتا حضرت جن جے فرزند میاں خامد لنوں اے سندن نندے اے ٹرین فرزند میاں زاکر محمد خان علاوہ سندن اولاد ماں بین کتران بزرگن کافی کلمیں بیاز لکھیا جی کے عجب موجود آئین مگر ان میں کتے بھی پنجہ سب نصب متعلق نہ لکھا ہوں سندن والد میاں محمد عثمان جن کے حضرت جن خان اگ ایک فرزند جاؤ جہیں جو نالو پان عبدالگنی رکھا ہوں سندن نینگر عبدالگنی جنہیں کچھ وڑھو تھیو اے راند وگرہ کھیڑن جی ترہو تھیو تے اکنی رستے تے بین بارنسان راند کھیڑی رہو تا مقدوم عبدالعمان شہید خوڑن وارے جکے وقت جا صاحب شریعت قاضی مقدوم ہوا جی سواری نیایت رو بین تبدب سان گھوڑن جے کافلے جی صورت میں لانگا ہوتھی جن میں آگیا آگیا پان پویاں سندن خلیفہ گھوڑن تے سوار ہوا جن کے دسندے ہی بار ڈرونن لگا اے عبدالگنی بے بارنسان گڑ ڈرونن لگو مگر قضا الہی جو سندن پیر کھس کی ہوئے ہو اے اوچ تے پان زمین تے کری پیا اے مقدوم صاحب جے گھوڑے جے لتے ہی ٹھچی ہویا کہ ان ڈاڈا زخم رسیا جن جو تاب سہی نہ سگیا اے وفات فرمایا ہوں کھوڑا جے مقدومن حضرت جن جے کمال شورت آئیں اکیدت مندن آئیں مریدن جے وڑے تعداد کھے دسندے ایک ہتھ ٹھوکی روایت ایٹھ حضرت جن جے والد کھے مقدوم عبد الرحمن جو نوکر جانا ہے مقدوم عبد الرحمن جی دوا سبب سندن پیدا تھے جانا ہے وائے جنے تا حضرت جن جا والد پوک پوکی پہن جو غزر سفر کندہ ہوا کھین چالی اکر جے لگ بگ زمین ہوئی جہ میں ایک خو ہوئیو ان زمانے میں نہری پانی نو جن سبب وہ خنجو دارو مدار خو جے پانی تے ہند ہوئیو اے وکو اج بے خبری مقام لگ کھوڑا شر شہر کھاں ایک کلومیٹر جے فاصلے تے موجود آئے جتے حضرت شا عبد لطی بیٹا جن پن رات ترسیا حضرت جن جنے کچھ وڑا حتیات پہنجے والد کے پوک جے کم میں ہتھ بندہ ہی نہ ہوا سندھن عمر ان وقت ایکویں سال ہوئی جنے ایک رات باق فوٹی مائل پوکے کے پانی دن خاطر نار حلائے ڈاندن جی نگاہ بانی کرے رہا ہوا اے پہنجے دھن میں کچھ بیعت بے جھونگا رہے رہا ہوا تبہ مان نامالو مسافر اندے رٹھاؤں جن کے رسندے پان خاموش تھی ویا مسافران سلام چھو پان سلام جو جواب دین دے سندھن عدربا کہیا ہوں کینوین جی پیشکش کہیا ہوں مسافر بھر پہل کھٹ تے وے ہی رہا اتنے میں حضرت جن جا والد جے کے پانی جے نظر داری لائے کچھ پر بھر ہو ایل ہویا اوے بے اچھی رسیا مسافران کے سلام چھایا ہوں خیر آفیت بعد اچھا جو سبب پوچھایا ہوں جہتے آہل مسافران ورانے تا سین راہ ورطیوں ونی رہا ہوا سین تا نیگر حضرت جن ڈان اشارو کندے فرمائیو کچھ بیت جھونگا رہ رہا ہوا انہن بیتن جی کشش کا متاثر تھی اسین ہیڈا لنگی آیا سین سو اما نیگر کے چوتہ سان کے اوے بیت بدھائن حضرت جن نا معلوم مانن سامو بیت چونخان شرمائے رہا ہوا مگر سندھن والد صاحب فرمائیو تا مسافران جی خواہش پوری فرمائیو پانوال صاحب جن جے حکم آگیا مجبور تھی پیا اے کچھ بیت مسافران کے بدھائیا ہوں جے کہ انہن کے ڈاڈا پسند آیا اے نیگر کے ڈاڈیوں دھاؤں لین لگا ان بعد مسافران اجازت گھری اجازت لین کا پیرا پان میمان تو راہل مسافران کے گرم گرم کھیر پیش گیا ہوں مسافران سندن میمان نوازی کا پین ڈاڈو متاثر تھا اے شاہ درازاداں ویندل رستو پچھن لگا اے حضرت جن جے والد کے چاہوں تو نیگر کے چاہوں تو ہوا سانکھے تھوڑ وقتے کریا چے حضرت جن کے سندن والد صاحب جن فرمائیو تو مسافر بزرگن کے تھوڑ وقتے کریا چو حضرت جن مسافران سان تھوڑ وقتے آیا رستے تے پوچھی فرمایا ہوں تو ہی آنے سی دو رستو شاہ درازاداں ویندو اے چندے پان مسافران کھا اجازت گھریا ہوں اجازت گھرانتے مسافران ماں حک جہیں متعلق حضرت قبلہ صاحب دنوں فاروق کی عرفہ فسان علیہ رحمد دی جہ حوالے سان پان فرمایا ہوں تو اوے بزرگ خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی کدھ سرہ جن ہوا حضرت جن طرف مخاطب تھی دے فرمایا ہوں تو توں اسان کے ہی دنیا وارو رستو دیکھا رہو آئے اے وقت چیوے واہت مشیعت ایز دی مطابق اسان بیتو کے راہ ربانی دیکھا رہو یہ فرمایا ہوں حضرت جن متان توجہ ویدا ہوں جن کھاں پوئے حضرت جن متان حال استغراق تاری تھی ویو اے پان بیوش تھی زمین تکری پیا اے و بزرگ مسافر پہ جو رستو وٹیوں ویندہ رہا حضرت جن کے جن کافی دیر گزری وی اے پان کھوڑا واپس کن وریا تنہیں سندن والد صاحب کے خیال تھی پیو تو خبر نہ آئے چنیا علی جے چھوکین واپس موٹیو یو خیال کندے پان کھے سے ڈسنڈ آئے سندن پوئے آیا ایا چی دٹھاؤں تو حضرت جن بے ہوں شاہن سندن زبان مبارک ماں کچھ آواز اچھی رہوائے جے کو چچرل نمونے اچھے پیو سمجھ میں نہ پی آئے پانی گر کے کھنی کھوو تے پوتا بعد میں مختلفہ کی مندان رجوع کیو مگر کھین چووی کلاک گزرن بعد بے سندن حالت میں زرے برابر فرق کون پیو بے نیتے کھوڑا جے مقدوم ساہبن جی خدمت میں عدر جن کے آن دوئے ہو مقدوم ساہبن جو ان دور میں ہر طرف چرچ ہوئے ہو پان شریفتوان دیندے بے دیر ایکوین کندہ ہوا ساہب شریعت ہوا سندن خدمت میں سارو کسو پیش کہے ہوئے ہو علاج جو تفصیل پیش کہے ہوئے ہو پان تجویز فرمائیو تو چنی آنکھے سرسام تھی ہوئے ہوئے سوکھے سے ڈم بڑی آریا ہو جن مگر میام عمد عثمان جن انگال تی آمادہ نتیا مگر حضرت قبلہ میام عطا اللہ رحمت اللہ جن فرمائیو تو اسام پہن جے وڈن خامدو تو کھین مقدوم انجے چون مطابق ڈم بپنڈی آریا ہویا مگر پوئے بے فائدو کچھ کین پہو یہ کندے کھین ساگین آلت میں بغیر کچھ کھین پہن جے بڑی براتیوں گزری ہوئے ہو مگر سندن حالت جین جو تین رہی وہ آئی انن مقدوم ساہ بن جی بصیرت جن جی دوان ساں پان پیدا دیا حضرت میاں عطا اللہ رحمت اللہ جن خان روایت آہیت حضرت جن جے صادق مرید دنما ایک شخص ایک دفعے سفر میں وے ہو سفر دوران رات جے وقت تے ہی کافلے کھاں بیٹکی وے ہو آکے رہن کے رستو حت نہ پیائے ہو ڈاٹو پریشان تے ہو مجبور تھی کعبہ نڈ سندے سبر کرے ایک ہندوئی رہو دعاوں گرن لگو تو الہی مدد فرمائے حضرت جن کے ڈاٹا صدقن لگو یہ کندے ان کے پرے کچھ روشنی نظر آئی انہوں نے روشنی طرف رکھ کئو اتے ونید سیت ایک مسجدہ صبح نماز جلائے جماعیت تیار تھی آئے صرف امام جو انتظار تھا انہوں نے بے وضو کرے نماز با جماعیت ادا کرن جو ارادو اے وضو پورو مس کے آئی تو مس حکم سفید کپڑن میں نکاب ساں ایک بزرگ سدو مسل لیتے اچھی بیٹھو اے ہی بھی جماعیت ساں اچھی بیٹھو نماز خان فارق تھی بزرگ دعا قرن دے ہی جلد باہر بنن لگا تین تکڑ میں بننی خین ارز کے آئے کبلہ ماں مسافر آیاں کافلے خان بھٹکی ویوائیاں رہنوائی کے آئے بزرگن فرمائے ست سبر کرے مجھے پٹھے آچ چند قدمن بزرگن جے پویاں مسا لیو تو کافلو سامو نظر آئے ست پان فرمائے ہوں یو آئے تو جو کافلو اتے ان شخص ارز کے ہو کبلہ غستا کی ماف تھی ہے تمہا جو اسم شریف بزرگن چیس نتھو سجانی نکاب متے کہا ہوں دسیت حضرت جن مجھا مرشد یہ مرشدن کے دسندے پیرن تے کرن واری کہا ہی تو بزرگن نظرن کھاں غائب تھی ویا یہ کافل سامو نی گڑ دیو سندن کرامتن ماں ہی باکیو تمام گھنوں مشہور آئے تہک دفع عید نماز جو موقع ہوئے ہو کافی خلق موجود ہوئی نماز تیار ہوئی اتری جماعیت میں پہرین صفح میں حضر جن جے بھر میں بیٹھلے کے شخص کے قضاء آجت جو خیال دیو جہیں سب پریشان پاسا ورائے رہے ہو اتری ساری جماعیت ماں غزری باہر نکرن ہی مسل ہوئے ہو انہوں ان پریشانی میں نکرن جو سوچے رہے ہوئے ہو تو حضرت جن جن ان طرف نگاہ فرمائے ہیں پہنجی شادر مبارک ان جے مطہ اچھلایا ہوں جے کو ساری جماعت اکھن سانی ٹھو چادر پہنجے مطہ پمان سبب ان شخص ڈٹھو تے کے جنگ میں بیٹھو آئے ہیں پانی جے بلکل کنارے تے چاہیں تو بھلا قضاء آجت جو خیال نہ پورو کرے وٹھاں ان خیال پورو کندے وضو وغیرہ کرے انہاں فارگی تیو تو حضرت جن ان جے کلن تاں چادر مبارک کھنی ورتی جے کھاں پوئے ان شخص ڈٹھو تو ہوتو اتے ہی اگیں صف میں نماز میں موجود آئے مگر قضاء آجت جو خیال بے دفع تھی جو گوئے سے یہ حالت حضرت جن جی بسیر جو ویٹھے ویٹھے پانڈ ہر جماعی جی دلن جے رازن کھے انسندن مطان گزرن دڑ حالت کھاں بے واقف ہوا انسندن رہنمائی بے فرمائی رہا ہوا جے متعلق ارشاد نبی آئے تو مومن جی فراست کھاں رجو جیے تو قرآن حکیم میں ارشاد باری تالہ آئے تو کل نفسن زائقت الموت سوہ گھڑی ہر زیروت اچنی آئے حضر جن شوبان مہینے میں اچر جنین ایک مقتصر ختم احسال سواب بزرگان قادریہ جو احتمام فرمایا ہوں اے انہیں سلسلے میں قرب وجوار جے گوٹھن جے مریدن عاقیدن مندن کے مدو کیا ہوں اچر جنین صبح سامان جے آمن شروع تھی زور نماز تائیں خلق میں لنگر آلند ہو رہے ہو زور نماز کا بعد آداب ختم شریف بجائے آدھا ویا اے اثر نماز بعد مغرب تائیں ذکر بلجار جی محفل تھی ان کا پوئے پان نماز پنج گانا جو ضروری باجمائد تاقید ارکان دین اسوائے رسول جی پابندی اے قادریہ سلسلہ جا اور آدھ پابندی ساں ادا کرن جی حداد فرمایا ہوں اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت میں امین جو اقید و رکھن اے مرشد جی شرع احکام جی پیروی جو تاقید فرمایا ہوں آکر ماہیں فرمایا ہوں تو جے کو پیدا آتے واہے ان کے ضرور پہنجے رب جی حضور میں پیش دین واہے دعا کہیو تا سان جو بھی اللہ تعالی خاتمو بالخیر فرمایے اگر کہیں جو کو حق موتے رجیوے ہو جے تو آن گزارشتو کریاں اماں کے موکے بدھائیو یا ماف کریو خدا جی گرفت تمام سکتا ہے ان کا پوئے پان دعا فرمایا ہوں دعا میں ڈاڑو غریہ وزاری فرمایا ہوں پان دعا زاروں کا تار ہوئی رہا ہوا ان کا بعد جماعیت کا اجازت گریا ہوں ارکیں سان گلے لگائے ملا خرب جوار جائل کافی مانو اجازت بٹی پنجے پنجے گھرنڈا روانہ تیا این کجوری دربار تے تحصیبیا پان ارکیں کا موکلان وقت صرف ہی الفاظ اللہمارحم امت محمد پڑی رہا ہوا انہی تے پنجہ سب معمول ترک کرے صرف خلق خدا سان ملندہ دعاوں فرمایدہ رہا نماز شاہ با جماعیت ادا کرے حاضر جماعیت کا اجازت گری گھر تشریف فرماتیا سندن با فرزند حضرت میاں خامد دنوں اے حضرت میاں زاکر محمد علی رحمتر صاحب بصیرت ہوا انہن کے پان خاص نصیتوں فرمایا ہوں خاص کام ادایتوں فرمای داریا سندن با فرزند حضرت میاں فقیر محمد علی رحمتر جنون انڈین میں سفر دے اسرے لویا پان پنجے فرزند کا وضو لائے پانی طلب فرمایا ہوں نڈے فرزند پانی حاضر کئو پان تازو وضو فرمایا ہوں پہنجے بینی فرزندن کے بتازو وضو کرن جو حکم فرمایا ہوں جن پن تازو وضو فرمایو جن کا باد خین فرمایو تو برکاتوں نفل ادا کریو جن جی نیت نفے ماسوے اللہ جے کریو پوی پان بے نفل ادا فرمایا ہوں پوی خین آرام کرن جی حداد فرمایا ہوں پان بے آرامی تھی پیا سندن فرزند جے کے پن ایک ولی کامل جی اولاد ہیں خلفہ جن سانگڑو گڑ صاحب بے بصیرت ہوا انہیں جی اکی کان لگی تھوڑے دیر گزرن خواباد یہ پان جاگی پیا سندن جاگن سان سندن فرزند پن اتھی پیا پان سینے میں تھوڑی تکلیف محسوس تھے جی شکایت کہا ہوں جے کان پوی وضو فرمایا ہوں ایتا جو نماز ادا کرن فرمایا ہوں پان چار کاتوں پرن کان پوی تکلیف زیادہ ہو جن کرے بسترے تے لیٹی پیا انہیں لیٹی آئی مست سندن زبان فیض ترجمان ماں ہی الفاظ نکتا یایو ان نفس المتمینت ارجائی الہ ربک رازیت مرضیہ یہ الفاظ سندن زبان مبارک ماں شدت ہیں سکتی سانکتا جے ماں جن محسوس تی رہوئے ہو تو خین کا تکلیف ہو جے یہ ہوئے الفاظ بدھندے سندن فرزند سندن مطن پتا مگر سندن روح خدا ون کریم جے سپر تھی چکو ہوئے ہو انہا اللہ و انہا الہ راجعون ایڈی طرح پان چوبان مہینے سومر جی رات آخر عشرے میں سندن بارہ سو اٹھے اجری میں ان فانی دنیا کے الوید آجائوں سندن مزار مبارک شہر خوڑا میں آئے جکا مرجہ خلائق آئے جیتے اینہا بے پان روزانوں کترن درد مندن حاجت مندن احسائلن جی باقاعدہ دستگیری فرمائدہ رہن تھا